وائیو سینہ کی اور سے کیے گئے ائر سٹرائک کے بعد نیانت رنڈے کھپر سٹی تناف پونڈ بنی ہوئی ہے ایلوسی پر پاکستان کی اور سے لگاتار گولی باری کی جا رہی ہے اس دوران سیالکورٹ سیکٹر میں پاکستان نے ٹینک کا بھی استعمال کیا ہے پاکستان کی اور سے کی گئی گولی باری میں دس بھارتی جوانوں کے گھائل ہونے کی خبر ہے حالانکہ پاکستان کی اور سے کی جا رہی گولی باری کا بھارتی سینہ بھی معقول جواب دے رہی ہے سینہ کے سوتروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی اور سے منجود پنچ نوشیرہ راجعوری اکھنور اور سیالکورٹ سیکٹر میں گولی باری اور موٹار داگے گئے بھارتی سینہ کی اور سے کی جا رہی گولی باری میں پاکستان کے پانچ پوسٹ تباہ ہو گئے ہیں اس کے علاوہ کئی پاکستانی رینجرز گھائل بتایا جا رہے ہیں بھارتی سینہ دشمن کو بھاری نقصان پہنچا رہی ہے اور پاکستان کے اس حرکت سے پنچ سیکٹر میں دو رہائشی مکان شہرتی گرست ہو گئے ساتھی دو عام لوگوں کے گھائل ہونے کی بھی ایک خبر ہے گولی باری کی وجہ سے راجعوری میں سیما سے سٹے پانچ کلومیٹر کے علاقے میں سبھی سکول بند کر دیا گئے ہیں ساتھی سکول کے پرکشاو کو بھی رد کر دیا گیا ہے ریٹائیڈ کرنل آر کے چڑھا فون لائن پر ہمارے ساتھ جڑ چکے آر تی چڑھا ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے جی ہلو ٹھیک ہے آر سے چڑھا جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا ہریانا نیوز میں آر سے چڑھا جی یہ ریاکشن تو پاکستان سے ہم نے ایکسپیکٹ کیا ہی تھا کیونکہ پاکستان اب واقعی بوخلا گیا ہے اور اب ایل او سی پر لگاتار فائرنگ بو کر رہا ہے ایسے میں بھارتی سینہ کو کس طرح سے کتنے کڑی نگرانے سے استعمال کرنا ہوگا اور کس طرح سے اس طرح کی ناپاک فائرنگ پر انہیں جواب دینا ہوگا پاکستان یہ بورڈر کے اوپر ہر بورڈر کے اوپر ہر بورڈر کے اوپر حیرنگ کرنے کی اس کے دو تیس کا ہے ایک پر فرس ریاکشن جی آر سے چڑھا جی آپ سن پا رہے ہیں ہمیں جی جو آنترک وادیوں کو سنیک کرنے کے لیے بھی اور فائرنگ ہو سکتی ہے یعنی کی اب پاکستان بات تو آئے گا نہیں تو یہ ہو سکتا ہے کچھ آنترک وادیوں کو سنیک کرنے کے لیے ہم انڈیا میں سنیک کرنے کے لیے کوری فائری بھی دے سکتا ہے اور وہ یہ بھی دے سکتا ہے یہ بھی اپنے عوام کو ستیسفائی کرنے کے لیے ہم بہت فائری کرنے اور بڑا نقصان کرنے کے لیے ہیں اور بیسیکل یہ سیبلینز ہیں حالکہ کل کل ڈیوز آئی تھی کہ سیبلینز کو وہاں سے ہٹا رہے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وار کی تیاری ہے کوئی پتہ نہیں کب وار ہو جائے تو یہ جو فائری کرنے ہیں ایک قسم کی اپنی میچھے سے تیاری بھی کرنے ہیں اور ساتھ میں اپنا بیزی بھی رکھنے ہمارے کی ہم چپ نہیں ہیں تو لیٹس سی باٹ ہیپنس سدھیر سنگھ رکشا ویشی شگے بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سدھیر سنگھ جی آپ ہمیں سن پا رہے ہیں چلے لگتا ہے سمپرک ہو نہیں پایا ہے تو کرنل صاحب میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گی کہ ایک تو ایلو سی پر بھی فائرنگ یہ لگاتار کر رہے ہیں لیکن کیا اس کے علاوہ بھی ایر سٹائک کے دوارہ بھی یہ پاکستان جواب دے سکتا ہے کیونکہ میڈیا کے مادھیم سے اور سینہ کی جو پریس کانفرنس ان کی طرف سے ہوتی ہے وہ بھی کہتے کہ ہمیں کم نہ سمجھے ہم بھی معقول جواب دیں گے جی آپ سن پا رہے ہیں مجھے میرے سے پوچھ رہے ہیں ہاں جی آرکی 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 چڑھا جی آپ سے ہی پوچھ رہے ہوں اچھا 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 ایک ایسا ہے ایر سٹائک تو ابھی نہیں کریں گے اور کریں گے بھی ہو سکتا ہے ہمارے بھی ٹائم لگتا ہے اس کے لئے پوری تیاری کریں گے اور ہمارے بھی جو ایرکراف گنز ہیں اور ہمارے ڈرونز ہیں جو سپشلی ڈرائیل نے ہمیں دیئے ہیں ان سے ان کے اوپر لگا تار ہم نگرانی رکھ رہے ہیں اور دہ مومنٹ ان کا ایرکراف آن سے ٹیک آف کرتا ہے ہمارے ریڈار پر آ جاتا ہے اور ہمارے جو ایرکراف گنز ہیں ان کے ریڈار پر آ جاتا ہے اور ہمیں رکھ 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 سکتا ہے ہمیں ان کے کسی ملٹری ٹارگٹ کو یا سوالز کو ہم نے نہیں ڈسٹروی کیا لیکن وہاں سے لگا تار یہی جواب آ رہا ہے کہ آپ نے ہمارے درختوں کو کاٹ دیا ہے وہ تو کچھ نہ کچھ بولیں گے وہ تو کچھ بولیں گے لیکن ایک اپنی عوام کو جواب دینے کا وہ بھی ہو گیا ہے ہاں ٹو ہاڈ وہ بھی ہیپی ہے کہ ان کے جو آنتک وازیوں کا دے دسٹروائے ہو گیاں بیکز یہ جو آنتک وعدی ہیں وہاں پر بھی تو رج بم بم چلاتے ہیں یہ لوگ رج ایکسپلوزن ہو رہا ہے ہاں ٹو ہاڈ وہ بھی ہیپی بھی بھی ہو پر یہ ہے کہ آوام کو جواب دینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنے ہی پڑے گا ٹھیک ہے چلے بہت بہت شکریہ آرنٹسی چڑھا جی ہے ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اپنا قیمتی سامنے ہمیں دینے کے لیے سدھیر سنگھ رکشہ وششاگیا ہمارے سا جو چکے ہیں سدھیر سنگھ جی لگاتار وہاں کی میڈیا یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے ہمارے درختوں کو کٹا ہے لیکن ابھی تک وہاں کی میڈیا سے کوئی بھی پی ٹی سی وہاں سے نہیں آئی ہے کوئی بھی ثبوت نہیں آئے کیونکہ پاکستانی سینہ وہاں سے ثبوت مٹانے کا کام کر رہی ہے میں صرف طور پر وہ جگہ پاکستان آمین نے کل سوا تھی گہ رہا ہوا ہے اور ان کا کھیل یہ ہے کہ اس کو سفائی کر دیں اور اس کے بعد کچھ بھی دیتی لوگوں کو رائی دوتوں کو اور بڑے دیتوں کے خاص کی رائی دوتوں کو وہاں لے جائیں اور دکھائیں گی کوئی حملہ ہوا ہی نہیں وہ تو آئی واس ہے حملہ تو ہوا اور لوگ مارے گئے تب ہی ایسا ہوا ہے بی بی سی میں ان کا سارا انٹرویو بھی آفتانی لوگوں کا آیا ہے یہ ایک بات ہے لیکن یہ پروپ ہو گیا کہ آتنکی وہاں بڑے بیمانے پر اٹھا جمائن ہوئے ہیں اور ان کا اٹھا اتنا بڑا ہے کہ 600 لوگ رکھ سکتے ہیں ایک ایک جگہ پر جہاں پر حملہ ہوا وہ 600 لوگوں کے لئے رکھنے کا جگہ ہے تو یہ ایک پورے دنیا میں پاکستان کی کرکری تو ہو گئی کہ آتنکیوں کے پناہگار یہیں پہ ہیں اور اس پر حملہ امریکہ نے بھی گیا تھا جب وہ سامنے لڑے ان کو مارا سامنے ہی 2011 میں تو ہم نے بھی کیا تو جو انتراستی قانون ہے کئی نہ کئی پول ضرور کھل گئی ہے پاکستان کی جی بلکل پول کھل گئی ہے اب تھوڑا سیما پر جو سیج فائر کا اولنگن وغیرہ ہے وہ نارمل کورس میں بھی تو ہوتا ہی رہتا ہے وہ گولی باری ہوتی رہتی اب تھوڑا سا انہوں نے پڑھایا ہے لیکن جب سے ایش ٹائک ہوا ہے اس کے بعد پندرے بار سیج فائر کا اولنگن کیا گیا ہے بوخلا گیا ہے پاکستان پوری تاریخی سے یہ بوخلا ہٹ تو نیچورل ہے چونکہ انہیں بھی تو فیر سیف کرنا ہے اسی بیچ میں خطرہ یہ نجر آ رہا ہے کہ پاکستان کی آرمی عبران خان کو کرکٹ کھیلنے کے لیے نہ بیج دے اور ستا پر کبجہ کر لے تو وہ ایک بیک گراؤنڈ بنانا ہے تو اس کے لیے اس طرح کے سیج فائر لنگن لاجمی ہے کافی نیچورل ہے اور مجھے لگتا ہے اپنی بھارت کی سینہ